جیلم میں بیٹھا ہوا ملعون بے غیرت بے حمیت اور دین سے بے بیارہ اور فساد کو پھلانے والا اور زمین کے پر غیر بریہ کو گالیاں دینے والا سیدنا امیر محابیہ کو کبھی تھکے چھپے الفاظ کے اندر اور کبھی اشارت کنائیوں کے اندر ان کے لانتے بیجنے والا اور سامنے آ بے غیرت چوہے چوبا ہوا ہے کہتا ہے مجھ سے بات نہیں کرتے گا بڑا سامنے لا اور بے غیرت میں تو یہ قیامت تک چلی دیتا ہوں مرکز میں آ تو اس سے منادرہ کرنے کے لئے تیار ہیں مبالا کرنے کے لئے تیار ہیں شرط یہ ہے لکھے دو تیری شکست جو ہے تیرے فرقے کی شکست ہوگی اور لکھے دے بغیرت تیری شکست بلیس کی شکست ہوگی خبیس انسان زلیل انسان جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اس کو کوئی عزت کا حق دار نہیں ہے اور مرداد چلوی اگر تیرے میں غیرت ہے اسلام کی غیرت ہے یا انسانیت کی غیرت ہے سامنے آ منادرہ کر کے تجھے جت کر کے دکھائیں گے مبالے میں آ تیرے میں لانتوں کو پڑھتا ہوا لوگوں کو دکھلائیں گے صحابہ اکرام کا اکرام زندہ رہے گا حضرت علی المرتضاء کو بھی زندہ بات کہتے رہیں گے حضرت امیر محابیہ کو بھی زندہ بات کہتے رہیں گے حسن و حسین کو بھی زندہ بات کہتے رہیں گے اور وحابی علماء نے نیجی محفلوں میں کہا ہے کہ ہم بتاتے ہوئے ڈھرتے ہیں اپنی پبلک کو حقیقت یہ ہے کہ بخاری مسلم بھی آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے یہ مجھے خود بتایا ہے بڑے وحابی محلمیوں کے بارے میں چلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ گلے پھاڑنے والوں کے بارے میں ان کے اپنے فرقے کے لوگ جب ان کو چھوڑ گئے کراچی سے ان کو لور ملنے آئے انہوں نے کہا جی ہم کس کو کیا بتائیں حقیقت بات تو یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کا گیر الٹا لگا ہوا ہے میں نے اس گلے پھاڑنے والے کو کہا تھا کہ تُو حدیث مبالہ مسلم سے بیان ہی نہیں کر سکتا کوئی جیلنی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھال بھی ہو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے ان کی یاکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے ہم ان کو اللہ کے فضل و کرم سے گلور کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں ہم ان صحابہ کے بشمنوں کو اپنے جوتے کے قلبے کے برابر بھی نہیں سمجھتے ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں ہم ان کی بکواسیات کو ان کے بھوکنے کو کسی خاتے میں نہیں رکھتے اگر ان کو جرد ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ کی صحابیت کے اوپر کوئی جیل بھی ہو یا جھال بھی ہو مرتے تم تک عدمت رسول اللہ کے اوپر اور عدمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنگ دینے کے لیے تیار ہیں جب چاہو ہمارے مرکب میں آؤ جب چاہو ہمیں جیلن میں بلالو ہمیں تمتوں میں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنگ دیتے ہیں جو صحابہ پر تبراکم میں والا اس کا ایمان اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے جو صحابہ کے ایمان کی تنکیز کرنے والا اس کو اپنے ایمان کا جائے دالے نہ چاہیے اللہ کے فضل و کرم سے جب تک علامہ شہید کے بے کے زندہ ہیں ہم امت کے اتحاد کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ان موضوعات کے پر زیادہ تفسرہ نہیں کرتے لیکن اگر کسی نے ہمارے جب بات کو پڑھکانے کی کوشش کی تو ابو پکر عمر کے دفاع کے لیے عثمان علی کے دفاع کے لیے علی المترع کے دفاع کے لیے حسنین کریمہن کے دفاع کے لیے امیر الحق والی کان اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں ہم سارے کے سارے کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ اس میں ذکر ہے کہ تیرے مامو نے سب کرنے کا کہا تھا سعید ابن ابی وقاس کو انہوں نے انکار کیا تھا اور مولا علی کے فضائل سنائے تھے اور تیرے بابے نے ابن تیمیہ نے منحاجو سننہ میں شیعہ کے خلاف کتاب لکھتے ہوئے مانا کہ اس حدیث میں تیرے مامو نے سب کرنے کو کہا اور جی سب تنقید ہوتی ہے چھڑ دے ہو نکلو اپنی کھٹا دوبار صحیح مسلم میں میرے امام مسلم نے جس کی کنیت سے تمہیں چڑھ ہو ابو الحسین ابو الحسین مسلم بن حجاجل کو شہری نے اس کے فوراں بعد حدیث لی غدیر خوم کی حدیث سکس ڈبل ٹو ایٹ تک سکس ڈبل ٹو فائیو سے اور اس کے بعد سکس ڈبل ٹو نائن میں لکھا کہ بنو امیہ کے لواتے تھے لعناللہو ابتراب ابو تراب پر لانت تو تنقید گالی نہیں اس سے بڑی بات لانت بھیجتے تھے اللہ کی لانت اللہ کے فرشنوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہو جو عالو البعید کے اوپر لانت کرواتے تھے آمین تم لوگا حشر ان کے ساتھ ہو اور ہمارا حشر جو ہے وہ اور عالو البعید کے ساتھ ہو علیم السلام اجمعین آمین کدھر بیٹھے ہو یہی پٹی دیوبندیوں کے تک اسمانی نے اپنی کتاب ماموں کے دفاع میں لکھی اس میں اس سے بھی یہ میس اینڈ لیں گی اس نے کہا نہیں وہ بخاری میں صرف سب کا لفظ ہے سب تو تنقید بھی ہوتا ہے اوپڑے مسلم بھی لاناللہو ابتراب لکھا ہے یا تو تمہارے یہ بڑے جاہل ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں قرآن دیس میں کیا لکھاو ہے اور یہاں منافق ہے کہ انہیں پتہ اور جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں تو دوسرے والا فتوہ تو سخت ہے میرے حال نرم والے ہی مان لیتے ہیں کہ جاہل ہیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابیتے شاہی کوئی نہیں کتے کی موت مرے ہیں یہ اہلِ بیعت کے دشمن ان بارہ سالوں کے اندر اور ایسی موت مرے ہیں کہ اب یہ ان کے چیتڑے اڑ رہے ہیں تو اب اس کی تو کوئی ریمیڈی نہیں ہے اس کی ریمیڈی میں نے شروع دن میں ہی کہا تھا کہ جب تک یہ قرآن بخاری مسلم کا انکار نہیں کریں گے یہ اس مسئیبت سے جان نہیں چھڑا سکتے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ انکار کریں تاکہ کوئی چار بندے کو ساتھ رہ گئے ان کو بھی پتا چل جائے کہ یہ اصل میں منکرینِ حدیث ہیں ناصبیت اور انکارِ حدیث یہ ایسے ہیں ناصبی اس وقت تک ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ حدیثوں کا انکار نہ کریں یہ ضروری ہے اس کے لئے کیونکہ موت ہے دیکھیں یہ ہمیں کہتے ہیں آپ ان ٹاپکس کو ڈسکس نہ کریں ہم کیوں نہ ڈسکس کریں کہ جن ٹاپکس کو ہمارے نبی الاسلام نے ڈسکس کیا اور غیبی خبر کے طور پر ڈسکس کیا اور غدیرِ خم کی چار حدیثیں مسلم شریف کے اندر ہیں جس میں آپ نے فرمایا ہے قرآن اور اہلِ بیعت چھوڑ کے جا رہو اور اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور اس سے بڑھ کر مسلم شریف میں پھر حضرتِ علی کے لئے بالخصوص آیا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق محبتِ علی is the litmus test of ایمان اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی کی محبت اور حضرت علی کے دشمنوں کی محبت ایک جگہ جمع ہو جائے ایک تو ہے کہ کسی نے دشمنی کی کوئی دنیا کی محبت میں مغلوب ہو گئے لیکن ایک شخص اس لیول کی دشمنی کر رہے کہ وہ حدیثوں کے ہوتے ہوئے اڑا ہوا ہے اپنے سارے معاملات کے اندر تو اب ہم کیا کریں ہم نبیل اسلام کی بات مانیں یا ان لوگوں کی بات مانیں آپ ان پرنسپل دیکھیں کیا آپ نے اپنی نبی کی باتیں صرف رفل عدین تک ماننی ہے باقی کوئی بات نہیں ماننی ہے اور پھر جو گال یہ مجھے دینی ہے وہ امام بخاری امام مسلم کو دو نا یہ تو امام بخاری امام مسلم نے حدیث لکھی ہے نا اور اگر یہ گمرات ہے تو مجھے اپنی گمرہی پر فخر ہے پر تیرا کیا بنے گا کالیا کل تک تو تُو نے عزتیں ویل کی تھی کہ ہم قرآن اور بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں اب تُو مو چھپاتا پھر رہا ہے تیرا کیا بنے گا کالیا تُو منکر ہو گیا بخاری مسلم کا اس لیے تو جناب یہ لوگ پرشان ہیں بہت زیادہ کیونکہ یہ ٹھک گئے الحمدللہ میرے علاوہ اس پلانٹ اردھ پہ کوئی اور شخص پروڈیوس کریں جو حضرت علی کا دفاع کرتا ہو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو رضی اللہ نہ ہو کہتا ہو ٹائم کیامت تک چھے ہم پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام کا اعترام نہیں کرتے الحمدللہ ہم کرتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ان لوگوں کو خلفہ راشدین کے برابر کر دیں تو وہ تو اللہ کے نبی نے نہیں کیا بھئی میں کیسے کر سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھول صحیح مسلم لکھا گیا اس میں کہ عبداللہ بن عمر بن آس خان کعبے کے سائے میں بیٹھے ہیں ایک شخص آتا ہے تابی جو انجینئر صاحب کی ویڈیوز سے متاثر تھا انورٹیڈ کا مصور وہ کہتا ہے حضرت آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے حکمران اور امیر کی اطاعت کرو تو کیا یہ حدیث آپ نے رسول اللہ سے خود سنی تھی انہوں نے کہا ہاں میں نے خود سنی ہے میرے کانوں نے سنا میری آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا اور میرے دل نے یہ بات یاد رکھی انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو اللہ تعالیٰ تو سورہ نساہ میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو نہق طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن عبی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو نہق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال لوٹیں لو جی حقوق اللہ میں بھی سب سے بڑا جرم حرام خوری والا اور حقوق اللہ میں بھی سب سے بڑا جرم قتل نہق اب ہم اللہ کی بات مانے یا آپ کے امیر صاحب کی بات مانے معمو کی تو عبداللہ بن عمر بن آس خموش ہو گئے پھر سار اٹھا کے بجائے انہوں نے یہ کہنے کہ انجینئر کی ویڈیوز نہ دیکھا کرو یا تم تابی ہو کے صاحبی سے اختلاف کر رہے ہو صاحبی جو مرضی کرے ویسے تو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کٹیں گے بخاری اور مسلم میں یدیس موجود ہے تیرا معمو چوری کرے تو پھر ہاتھ نہیں کٹیں گے یہ آپ بات کریں نا تو دیکھیں ان کے کیسے کان کھڑے ہوتے ہیں فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے تیرا معمو دشائی کوئی نہیں میری سیدہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرا معمو دشائی کوئی نہیں ادھر تو تمہیں نہیں نظر آئے کہ توہین ہو گئی ہے کہتے ہیں نہیں رول آف لاہ ہونا چاہیے تو عبداللہ بن عمر بن آس نصار اٹھا گے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق چلائیں اور جس میں وہ نافرمانی کریں تو معاویہ کی نافرمانی کرو یہ صحیح مسلم شریف ہے یہ تو نکلواو اس کو بھی مسلم شریف سے بخاری شریف سے نکلواو یہ ساری حدیثیں جو میں بیان کر رہوں چونکہ انہوں نے یہ بات کی تھی میں بتا رہوں کہ اسلام میں کونسپٹ یہ ہے کہ آپ نے حکمران کی بھی وہ بات ماننی ہے جو قرآن و سنت کے اندر ہے اور یہ قرآن میں انبیاء اکرام کو وحی کے ذریعے جو بادشاہ اللہ تعالیٰ نے بتائے حضرت سلمان علیہ السلام دعود علیہ السلام یہ بھی بادشاہ تھے نا اور انبیاء بھی تھے اور تعلوت علیہ السلام وہ نبی تھے یا نہیں لیکن انہیں بھی وقت کے پیغمبر نے مئی کے ذریعے مقرر کیا تھا بنو امیہ کو تو وقت کے پیغمبر نے مقرر نہیں کیا کونسی چیز سے کونسی چیز ثابت کرتے ہیں بھئی بنو امیہ کے بارے میں تو مسند ابی یالہ میں المستدرگل الحاکم کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام نے اپنی وفاد سے کچھ عرصہ پہلے ایک خواب دیکھا حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں کہ میرے ممبر کے اوپر بندر اچھل کود رہے ہیں بنو مروان کے بنو امیہ کے بندر حضور بڑے افسردہ ہوئے اور پھر اپنی وفاد تک کبھی کھل کھلا کر ہسے نہیں حضرت ابو ریرہ کے الفاظ ہے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے بنو مروان بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر کے اوپر دیکھا ہے یہ کہتے ہیں نینی صاحب پوری بنو مئیہ کی بات کرتے ہیں اس میں تو حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز بھی آتے ہیں منو پتز دیو بنو مئیہ تو قاتل ہے حضرت عثمان کی تم لوگ کس مو سے آگے بات کرتے ہیں حضرت عثمان کا دیوا تو میں کرتا ہوں حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کا کیا لینا دینا باقی حکمرانوں کے ساتھ اور میں پھر پھکی دوں گا کہ نبیل اسلام نے تو بنو مروان کہا اور خود عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ تو بنو مروان سے ہیں کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کا پورا نام ہے عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم دو دومنٹ بیٹے تھے مروان کے عبدالملک اور عبدالعزیز عبدالعزیز کا بیٹا ہوا عمر بن عبدالعزیز اور عبدالملک کے چار بیٹے یکے بعد دیگرے خلیفہ بنے ولید بن عبدالملک سلمان بن عبد الملک حشام بن عبد الملک یزید بن عبد الملک اور یہ کی جو بیٹی تھی فاطمہ بنت عبد الملک وہ بیوی تھی عمہ بن عبدالعزیز کی بڑی نیک خاتون تھی شاید اس کو نام کی نسبت نہیں فائدہ پہنچایا فاطمہ نام تھا اس کا تو جب ہم کنڈیم کرتے ہیں تو یہ تو نہیں کہ ہم حضرت عثمان کو کر رہے ہیں بس یہ حضرت عثمان کے بیچے چھپانا چاہتے ہیں اپنے مامو کو اور مامو پارٹی کو تو چھپ تو نہیں سکتی ہمارے نبی تو ہمیں پہلے ہی بتا کے گئے ہیں جامعہ ترمزی میں سنبی دعوت میں اور مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے نبی الاسلام نے فرمایا میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیجین میری سنت اور ہدایتی آفتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لینا اپنی داڑوں کے ساتھ مضبوطی سے اور دین میں نئی نئی بدتوں سے بچنا جناب اس لئے ہم خلفاء راشدین کے ساتھ ہیں آپ نہیں ساتھ آپ تین کا تو ساتھ دیتے ہو چوتھے کی باری آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے یا کھوتی مار جاندی پنجابیچ پہلے گدے پہ لوگ سواری کرتے تھے اس لئے پھر میں نے اپنے انداز میں اسے سمجھا ہے کہ جی پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد نہیں نہیں وہ تو حضور کے سمانے میں صحابی تھے نہیں وہ بعد میں مرتد ہو گئے تھے منکرین زگاہت اور کچھ مسیلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے اچھا جی ٹھیک ہے دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی رومنز اور پرشینز کافر اچھا 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 بالکل ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں تیسرے خلیفہ کے مخالفین جی بلوائی خارجی علاقہ خوارج کی ترم حضرت علی کے مخالفین کے لئے آئی ہے یار وہ تو صلح و دیبیہ کے صحابی تھے لیکن وہ جی اختلاف کیا نا جی انہوں نے بلوائی تھے وہ چلے ٹھیک ہے چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ ہاں کیوں اب وہ کدھر کی حدیث کہ تم نے میری اور میرے خلوائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے اور چوتھے کے مخالفین کے بارے میں تو حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں کہ خوارج کو سب سے بہترین لوگ ہیں جو قتل کریں گے جنگ جمل کے حوالے سے حدیثیں ہیں بخاری میں کہ وہ صحابی کہتے ہیں حضرت عمار بن یاسر کہ اللہ نے تمہیں ازمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو اگرچہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے لیکن علی کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے وہ علی الامری منکم کے تحت یہ کہتے ہیں جی وہ اس نے کہہ دیا ظالم وہ حدیث کے اندر لفظ تھے میں نے ہلکے کل کے بولے اصل میں تو بخاری میں تو لکھا ہے کہ اللہ کے خلاف جنگ ہے جنگ جمل علی کے خلاف نہیں ہے آپ مجھے بتائیں اللہ کے خلاف جنگ لڑنا وہ ظالم لفظ تو بہت چھوٹا رہ گیا لیکن حضرت علی نے انہیں معاف کر دیا آج کی ڈیٹ میں وہ لانتی ہے جو سیدہ عائشہ کے اوپر کوئی سبوش حتم کرے وہ چپٹر کلوز ہے اور جو تیسری جنگ سفین ہے اس کے بارے میں تو بخاری مسلم ہے وہ حدیث تقتلہ لفی اوت الباغیہ یدعوہم الاللہ ویدعوناہ الالنار ویحامار افسوس اہمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلارہ ہوگا وہ جماعت جہنم کی طرف بلاری ہوگی لو باغی بھی اور جہنم کی طرف بلانے والی بھی چوتھے خلیفہ کے بارے رضی اللہ عنہ پہ آپ آ کے رکھ گے اس کو نہیں آپ نے پکڑنا پھر خلافت راشدہ کے بارے میں ابو دعوت ترمزی میں حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی پھر حضرت صفینہ جو حدیث کے راوی ہیں حضور کے ازاد کرتا غلاموں کہتے ہیں گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھے سال جس میں حسن ابن علی کے چھے مہینے بھی شامل ہیں وہ ساڑھے چار سال تھے اور یہ چھے مہینے تو وہ سعید تابی کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ بنو زرقہ نیلی آنکھوں والے یہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے یہ کہتے ہیں نہیں جی خلیفہ تو حضرت علی کو وہ مانتے تھے بس وہ ذرا قصاص عثمان کا مسئلہ تھا جی کھول کے پڑھ لیں خلیفہ بھی نہیں تھے مانتے امام عبدعود نے لکھا ہے علی علیہ السلام کو یہ خلیفہ نہیں مانتے تو حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا انہوں نے کہا یہ ان کی پیٹ سے جھوٹ نکلے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں ان کی بادشاہت شریر ترین بادشاہت ہے پلانٹ ارت کی یہ فضائل بیان کیے بنو امیہ کے حضرت سفینہ نے اور ابو دعود میں ترمزی میں تو یہاں تک حدیث ہے یہ حدیث آگے بھی ہے مصنف ابن عبی شہبہ میں اور مصنف ابی دعود تیالسی میں سیم سنت کے ساتھ اس میں بتا کیا لکھاو ہے آگے وہ پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہوئے اگر خلاف در راشدہ ختم ہو گئی ہے یہ کہتا ہے نہیں جینئر صاحب جو ہے نا وہ حضرت معاویہ کو خلیفہ نہیں مانتے جی بالکل اگر حکمران کے تحت خلیفہ آپ کہتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب بھی اور شباز شریف بھی خلیفہ ہیں اور اگر آپ اس ٹرم کی بات کرتے ہیں تو وہ تو خلیفہ نہیں ہے وہ ملک ہے اور ثبوت یہ حدیث تو حضرت صفینہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ بادشاہ ہیں یعنی انہوں نے کہا وہ خلیفہ نہیں ہے اور مصنف ابن ابی شعبہ میں الفاظ ہے کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہے اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ہے یعنی حضرت معاویہ پہلے بادشاہ ہوئے خلیفہ تو ہوئے ہی کوئی نہیں وہ جی صحابہ امیر المومنین کہتے تھے جی جناب امیر المومنین تو حرون رشید کو بھی کہا جاتا ہے خلیفہ منصور کو بھی کہا جاتا ہے جی جی بالکل ٹھیک ہے آپ کہیں آٹھ بھی آپ کہیں امیر المومنین جس کو کہنا ہے خلیفہ راشد نہیں وہ حضور مور لگا گئے ہیں کہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے محسن دیامت میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا میرے اٹھائے جانے کے بعد جب تک اللہ تعالی چاہے گا خلافت اللہ من حاج نبوہ رہے گی اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت اپنے دشمنوں کو کاٹنے والی وہ کہتے ہیں نہیں وہ ایک روایت میں آیا ہے وہ بادشاہت اور رحمت ہوگی ہائے میں صدقے جوان بادشاہت اور رحمت ہوگی وہ تو ہم نے کربلاو لیڈ سرچ پیپر میں بتا دیا ہے بادشاہت اور رحمت کمپیرٹیولی اس اعتبار سے کہ بعد والے مزید گئے گزرے آئے جس طرح لوگ آج کہہ رہے ہیں نا جی عمران خان صاحب کا دور بڑا بہتر تھا جب خان صاحب سے تنگ تھے تو کہتے تھے نوازشی صاحب کا دور بڑا بہتر تھا اس طریقے سے پیچھے چلتے ہیں وہ اس سینس میں بات تھی یہاں تو کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے بلکل واضح ہے مسند امام احمد کے اندر اور وہ پورے کریکٹرز میں نے بتا کاٹ کھانے والی ہے زبردستی دونس کے ساتھ زیرو ایٹ پڑھ لیں بخاری کی عبداللہ بن عمر کو ان کی بہن کہتی ہیں سیدہ حفظہ کہ حضرت معاوی آئے میں مدینہ تو وہ تقریر کرنے ہیں آپ تقریر میں بیٹھیں آپ کی غیر مجودگی سے کوئی غلط ریزلٹی نہ نکال لیں وہ کہتے ہیں میں پھر چلا گیا وہاں انہوں نے کہا کہ جسے خلافت کی خواہش ہے نہ اپنا سینگ اٹھائے میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حق دار ہوں حضرت ابن عمر کی طرف کنایا کیا بعد میں مطابع کہتے ہیں ایک میں نے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے ان کا اسی وقت جواب کیوں نہیں دیا تو انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھولوں اور میں معاویہ کو جواب دوں کہ تٹھ سے زیادہ وہ خلافت کا حق دار ہے جس نے تم باپ بیٹا کو اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے تم لوگ کی پھینٹی لگائی ہوئی ہے غزوہ خندق کے اندر اہد کے اندر اور بدر کے اندر اور آج تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کے مجھے اور میرے باپ کو تان کر رہے ہو جس کی وجہ سے شام میں وہ بیٹے ہوئے تھے حضرت عمر کی دور خلافت کے اندر یہ فتوات ہوئی تھی نا پھر کہتے ہیں میں خون ریزی کے ڈر سے اور فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا اور مجھے جنت کی نعمتیں یاد آگئی میں نے انہی پہ کفائیت کی اور وہ جو تابعی ہیں یا صحابی ہیں حبیب بن مسلمہ وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے خاموش رہ کے اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت بھی بچا لی ایک مامو نے دوسرے مامو سے اپنی جان اور عزت بچا لی اب آپ کو پتا چلا کارٹ کھانے والی ملوکیت کیا ہوتا ہے ابھی بھی نہ پتا چلے یہ تو ایک مامو کے ساتھ یہ ہوا جو عمر کا بیٹا تھا ابوبکر کے بیٹے کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا وہ بھی بخاری میں ہے فور ایٹ ٹو سیون اور پوری تفصیل جو ہے وہ حافظ ابن کسیر نے صورت الاحقاف کی آیت نمبر سیونٹین کے کونٹیکس میں لکھی ہے اور ان کے سلاودین یوسف نے قرآن کی تفسیر حدیثوں سے کی ہے وہ حدیث ہی کھا دی ہے اورنا تو چاہیے تھا لکھتا حدیث امام بخاری تو اسے اس چپٹر میں لے کے آئے کہ قرآن کی اس آیت کہتے ہیں کہ قرآن کی ہم تفسیر صحیح حدیث سے کرتے ہیں صحیح حدیث بول گئی فور ایٹ ٹو سیون بخاری کی کیونکہ مامو کا نام آ رہا تھا مروان بن حکم جو گورنر حجاز تھا اس نے مسجد نبی میں تقریر کرتے ہوئے کہا میرے عزیز ہم وطنوں وہی علی بات اللہ نے امیر المومنین کو بات سجھائی ہے وہ امت کے وسیطر مفاد میں اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں واہ صدقے اور ایک جملہ جو امام بخاری نے سکیپ کیا لیکن آفز ابن کسیر نے مصنف ابن عبی شہبہ سے المستدرگل الحاکم سے سن نسائی القبرہ اور باقی کتابوں سے نکل کیا وہ اس نے یہ کہا تھا کہ جس طرح ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا تھا نا اندازہ کرو حضرت عمر بیٹے تھے ابو بکر کے اپنے بیٹے تھے عبد الرحمن بن ابی بکر ان کو تو نہیں بنایا اور وہ ہی کھڑے ہو گئے بخاری کے الفاظ ہے عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہویا اور کچھ کہہ دیا امام بخاری نے اپنی شرافت کی وجہ سے وہ سکیپ کر دیا لیکن ابن کسیر وہ ساری دوسری حدیثیں لے آئے کہ کہہ دیا کہ سیدھی طرح کہا کہ تیرہ میر المومنین معاویہ جو ہے وہ کیسے رو کس را کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے ابو بکر اوپر کے طریقے پر نہیں ظاہرہ آگ لگنی تھی بخاری کے آگے الفاظ ہیں وہ کہا پکڑو انہوں نیاب دے والے کرو ایف آئی ایدی ٹیم بلاو تو اب درمان میں ابی بکر دیکھ لیں یہ بھی مامو ہے ایک مامو کا ہر کارہ دوسرے مامو کے ساتھ کیسے لکھ کر رہا ہے اور یہ مامو وہ جو سید آئیشہ کا بھائی ماں اور باپ دونوں کامن اس طرح کا بھائی جو ہمارے ہاتھ سگا بھائی جی سے کہا جاتا ہے تو حضرت آئیشہ کے حجرے میں گھوس گے وہ ایڈجیسنٹ تھا باہر سے بھی اس نے گھوسا نکالا ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں سورہ اخاف کی آیت نمبر سیونٹین نازل ہوئی ہے جو سلاودیب یوسف نے نکال دی نہیں ڈالی اس کے مامو کا نام بیچ میں آ رہا تھا تم تفسیریں کروگے اٹھاؤ میری تفسیر قرآن کی اب پتہ چلا کیوں نکلوانا چاہتے ہیں میں نے بخاری کی حدیث بیان کی ہے اس تفسیر میں یہ قرآن حدیث سے تفسیر نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مامو کا نام آ رہا تھا نکال دی میں لگاؤں گا پیجز کہ نکالی ہوئی ہے پڑھ لیں آپ خود ان کا تیرے بارے میں آیا تھا نا کہ یہ کہتا ہے کہ تم لوگ مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہیں قرآن اب ابی بکر کے بیٹے یہ تو وہ کافر تھا جو یہ کہتا تھا استغفراللہ سیدہ عائشہ کو غصہ ہے ان کا اس کو خموش ہو جاؤں آلے ابی بکر کے بارے میں تو کچھ نازل نہیں ہوا سوائے جو میری برات میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی لیکن باقی کتابوں میں حاکم میں سنسائی القبرہ میں اور آفیز ابن کسیر ان کے بڑے ابن تیمیہ کے جو شاگرد بھی ہیں انہوں نے نکل کیا آگے پھر امم آئیشہ نے اسے پھکی دی کہ البتہ تیرے بارے میں ضرور تھا کہ حضور نے فرمایا تھا مروان پہ لانت اس کی اولاد پہ لانت تو اپنے باپ کی پش میں تھا جب اللہ کے نبی تجھے لانتی ڈکلئر کر کے گئے میں اب مجھے بتائیں انہوں نے کیا تفسیر بیان کرنی ہے یہ میں نے آپ کو کاٹ کھانے والی ملوکیت کی مثالیں دی بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں میں لیکن پھر وہ ٹائم شارٹ ہے میرے خلال جتنی میں نے ان کی طبیعہ صاف کر دی ہے ہائے 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 میں تو انہوں کیا سی منہوں نہ چھیڑے کرو میں پہلے تھے بونڈری تو باہر سٹتا تھا انہوں میں پلانٹ ارت تو باہر سٹاں گا ہاں تو انہوں اتھے پچھا دیں ہنگا اتھوں جتھے تو اڑے مامو جا چکے اگلے جانش ہاں مامو مامو کر دیں پچھے پہنچو گے اتھے کہ ساڑھی منجی ٹھوک دی تھی ایک مندہ نے ٹھیک ہے صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآصحاب محمد وآزواج محمد اجمعین ایلہ یوم الدین آمین